چناب ویلی کے دل میں بسا ہے کشتوار ایک ایسا علاقہ جو کبھی سامودائی کھنسا اور سنگھر سے بھرا ہوا تھا سات بجے کے بعد شام کو دن بہارے ہم درتے تھے کہ کہیں بھار نہ نکل پاتے تھے تو ہر بار یہاں پر آگزنی ہوتی تھی کشتوار میں اور پھر لوٹ مار بھی ہوتی تھی رات کے سات بجے یہاں کی مارکٹ بند ہو جاتی تھی ہر ہفتے میں دو دن کریو ہوتا تھا ڈر لگتا تھا نیند حرام ہوتی تھی مگر گورنمنٹ نے ایک ساہیتہ کی ہم پہ پی ڈی سے کے نام پر گنے دی کئی سالوں تک کشتوار اور چناب ویلی پر سنگھرش کے گہرے نشان رہے 1990 کے دشک سے اس کشیطر میں کئی ہنسات مک گھٹنائے ہوئی اگست 1993 میں چرمپنتھیوں نے کشتوار زلے کے سرطھال علاقے میں سترہ ہندو بسیاتیوں کی ہتیا کر دی یہ نرسنگھار ہندووں کے خلاف سامودائک حملوں کی ایک کڑی کی شروعات تھی 2001 میں لشکر تیبہ کے آتنک وادیوں نے کشتوار کے پاس ڈوڑا زلے کے لادیر گاؤں میں سترہ ہندو گرامینوں کی بہرہمی سے ہتیا کر دی اس کے بعد بھی ہنسا جاری رہی 2008 اور 2013 میں ٹارگیٹڈ اٹیک میں کئی ہندووں کی جان چلی گئی 2018 میں انیل پریہار جو کشمیر میں بی جے پی کے ایک پرمکھ نیتا اور پریہار سامودائی کی امید کی کیرن تھے ان کی اور ان کے بھائی اجید کی حضب المجاہدین نے ہتیا کر دی بھائی جب دھکاں سے گھر لوٹ رہے تھے تب سنکری گلی میں گولیوں کا شکار ہو گئے یہ گھٹنا پورے کشتر کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھی اس مشکل دور میں شگن پریہار کا ادھے ہوا انہوں نے 23 سال کی عمر میں اکلپنی دکھ کا سامنا کیا پیرا کی موت نے انہیں گہرے دکھ میں ڈال دیا لیکن شگن نے اپنے دکھوں کو پریورتن کی طاقت میں بدل دیا گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے جب وہ ٹھیک تھے نا تو I was like a protected child مطلب ایک وہ جو ہوتا ہے نا کور وہ شیل کے اندر جو ہوتا ہے نا بچہ مطلب وہ پاپا نہیں بلکہ چاچو نے بھی مجھے ویسے ہی رکھا تھا مطلب ایسا نہیں تھا مطلب اب میں کیا کہوں میں آج جن جن ایریاز میں گئی ہوں میں کبھی بھی اس سائیڈ مطلب ان کو شاہد میں ایک ہی بیٹی تھی تو ڈر بھی تھا کہ نہیں بھیجتے تھے تو اب تو میں بلکل عوام کے سامنے بلکل ان کی سیوک بن کے کھڑی ہو گئی ہوں اس چناؤں میں بیجے پی نے انہیں کشتوار سے ایک ماتر مہلا امیدوار کے طور پر چنا ہے ان کے پڑھائی سے راجنیتی تک کا سفر ان کی محنت اور طاقت کو دکھاتا ہے پریوار کی ویراسط اور کشیتر کے شہدوں کو سممان دینے کی بھاونہ سے پریریت ہو کر شگن نے راجنیتی میں قدم رکھا آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد آج یہاں پہ ہماری کتنی کمپنیز آ رہی ہیں یہاں پہ انفرسٹرکچر کی ڈیویلپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہمارے پاس جو ہے ہم کشتوار سے لے کر جمہو تک جب ہم پہنچتے تھے تو ہم مرمرا کے پہنچے ہوتے تھے مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگوں میں 6-7-8 گھنٹے کے بعد ہم کہیں جمہو پہنچتے تھے اس کے بعد ہم کہیں آگے جانے کے لائک ہی نہیں رہتے تھے تو موڈی جی کی گورنمنٹ نے اتنا کام کیا اتنا روڈس ڈیویلپمنٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ہائی ویز ہمارے کتنی وائیڈننگ کی ہیں ان کی تو اس سے ہمارا ٹائم بھی بچ رہا ہے ہمارے لوگ ایکزاوسٹ ہونے سے بھی بچ رہے ہیں اور ساتھ میں روڈ کنیکٹیویٹی بھی ہر جگہ ہو رہی ہے بریجز بن رہے ہیں ریلوے بریجز بن رہے ہیں ہر جگہ جو ہے لکھنپور سے لے کر ہمارا شری نگر لے لڈڈاک جو ہے ہمارا پورا جمہو کشمیر جو ہے وہ کنیکٹیڈ ہے تو ہمارا تو یہی رہے گا کہ مطلب وکاس کے ہی طرف ہی ہمارا فوکس ہے زیادہ آج کشتوار ایک نئی پہچان کے ساتھ کھڑا ہے دھیرے اور بدلاؤ کا پرتیق 2019 کے بعد سے اس کشیتر میں ایک بڑا بدلاؤ آیا ہے انسا کی گھٹنائیں کم ہو گئی ہیں اور آتنکوات سے تباہ ہوئے ہندو مندیروں کا پنر نرمان ہو رہا ہے یہ ہمارے مہارا جی ہیں بابا بھاگردہ جی مہارا جی ان کو بھی 99.5 میں ملٹنسی دوارہ ہی مارا گیا تو اس مندر کے ہی مارا گیا یہ سمادھی بنی ہوئی ہے ان کی اور آج کیا ماہول ہے آج بہت ساندھکوڑ پہلے سے بہت سانتی مندر کی سیب آیار بہت اچھی طریقے سے چلتے ہیں ویباستہ بھی بہت بڑیا ہے پویتر ستھل جیسے شری گوری شنکر مندر اور اشت بھجا ماں درگا مندر کو بہت دھیان سے ریڈویلپ کیا گیا ہے ڈار لگتا تھا نیند حرام ہوتی تھی مگر گورنمنٹ نے ایک ساہیتہ کی ہم پہ ٹھیک گاؤں میں ویڈی سے کے نام پر گنے دی تو تھوڑا لوگوں میں جان میں جان آ گیا سرکوٹ کشتوار میں ستھت شری گوری شنکر مندر جو شیو اور پارواتی کو سمرپت ہے اب ایک پرمکتر ستھل اور اتصووں کا کیندر بن چکا ہے یہ مندر جنماشت میں رام نموی ماچھل یاترہ اور سارتھا یاترہ جیسے تہواروں کی میزبانی کرتا ہے حال کی جنماشتوار کا جلوس کشتوار کے اتحاس میں سب سے بڑے جلوسوں میں سے ایک تھا آٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشتوار نے وکاس کے نئے یگ میں قدم رکھا ہے بٹوٹے کشتوار سڑک جسے اب راشتر راجمار کا درجہ ملا ہے اس کشیتر کی جیون ریکھا بن گئی ہے ہم کشتوار سے یہاں پہ پہلے آتے تھے گاڑی میں تو ہمیں پانچ چھ گھنٹے لگتے تھے آج ہم آدھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں کشتوار سے لے کر یہاں تک ہم آدھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں تو یہ تو ڈیولومنٹی ہے سر اب آئیسا ہیسا ہر کسی چیز میں ہو جائے گا ایک دم تھوڑی کوئی سونی کی یہاں پہ چھڑی ہے جو ایک دم چینج ہو جائے گا آئیسا ہیسا تو ہو جائے گا ایدھر سے بھی نیشنل آئیوے ہوئی وہ بھی پوری کمپلیٹ ہو گئی اور پھر راشن بھی چل رہا ہے آج آپ یہاں کے روڈ دیکھئے یہاں جہاں جہاں آٹھ ہٹ گھنٹے دس دس گھنٹے یہاں کے سپر کرنا پڑا تھا جومو تک ہمیں آج ہم چار گھنٹے میں وہ سپر پورا کر رہے ہیں جہاں سری نگر جانے میں ہمیں بارہ گھنٹے لگتے تھے وہاں وہ پانچ گھنٹے میں آج وہ سپر پورا ہے اور اسے اچھا کیا چاہیے کھیلانی ٹرنل اور انیہ بنیادی ڈھانچہ پر یوجناوں نے کشتوار میں نئی ارجہ بھر دی ہے جس سے کنیکٹیوٹی میں صدھار ہوا ہے اور ستھانی ارتھویوستہ کو بڑھا ہوا ملا ہے پچھلے دس سالوں میں جو موڈی جی نے کام کیے ہیں ہمیں ملب بہت اچھا لگائے کیونکہ بڑے کام ہوئے ہیں اس میں کشتوار کی حالت کیسے ہوتی تھی پہلے بہتی خراب بہتی دنگے فساد ہوتے تھے مگر یہ موڈی جی کی دینے اور ہمارے جو ایکس ایملے رہے تھے سنیل شرما جی انہوں نے کشتوار پہ بہت اچھی نظر رکھی اور کشتوار کا جو محول جو بگڑ رہا تھا جو ملب بھائی چارہ ختم ہو رہا تھا اس بھائی چارے کو قائم رکھا اور ہر کسی کو ملب ایک دوسری کے لیے ملب بھائی چارے کا یہ ملب یہ آگے کا راستہ دکھایا ایسا تک ہو گیا تھا کہ ہماری جو زمین تھے ہمارا مقام تھا اس کے حصے ہو گئے تھے یہ بانٹ دیا تھا لوگوں نے بانٹ لیا تھا کیونکہ ان کے پاس میلٹنٹ آتے تھے بیٹھتے تھے اور ان کو بتاتے تھے اب یہ آزاد ہونے والا ہے ہمارے کھیت خلیان جو بھی تھے کھیت وغیرہ ان کے بھی حصے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ہماری بہو بیٹیوں کے حصے ہو گئے تھے اگر دوہزار چودہ میں موڈی جی نہیں آتا تو ہمیں یہاں سے بھاگنا تھا لیکن کچھ لوگوں نے کچھ ہمارے لوگوں نے ہم لوگوں نے کچھ جورت کر کے کشت وارڈ میں ان کا ایک دو بار مقابلہ کیا جس مقابلے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے کشت وارڈ کی یاترہ ہنسا سے لے کر بدلاؤ کی اور ایک پریڑنا دائک کہانی ہے سب سے گہرے گھاؤ بھی سمیں سہاس اور ایک تا کے ساتھ بھر سکتے ہیں